تا لاس آرڈر کے مطابق جج صاحب نے نو بجے آرڈر ایناؤنس کرنے کے لیے رکھا تھا اس کیس میں اپیلنٹ خان صاحب اور گشرا بھی آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے اس کیس میں پراسیکیوشن کی طرف سے بھی آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے آج نو بجے استعداء کی گئی کہ کچھ گزارشات کریں گے پراسیکیوشن والے اس لیے کیس کو ساڑھے دس بجے کے لیے رکھا گیا ساڑھے دس بجے اس مرتبہ پھر لاس ٹائم کی طرح جس طرح کوٹ میں ایک مرتبہ ہوا تھا کمپلین ان خاور مانے کا خود آیا عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دس منٹ کا ٹائم چاہیے عدالت نے اپنے پروسیڈنگ ریگولیٹ کرنے پر اس امید سے کہ آج آرڈر ایناؤنس ہوگا اس لیے عدالت نے اس کو دس منٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا اس نے پڑی غیر اخلاقی کپتگو کوٹ کے اندر کیے ایسے الفاظ ادا کیے جو ہم اس کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے گیا سات مرتبہ اس نے ڈیم کا لبز استعمال کیا گیارہ مرتبہ اس نے ہل کا لبز استعمال کیا ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پروسیڈنگ آپ نے کنڈکٹ کرنے اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں ہم انصاب کی خاطر اس کیس کے آخری پیسلی کی خاطر کہ آج یہ کنکلوڈ ہو اور آپ کی طرف سے ججمنٹ اناؤنس ہو اس کے لیے ہم خاموش ہیں آخر میں جج صاحب پر پرشر ڈالا گیا یہ ایک پری پلین کے طرح ہوا ہے جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں اس طریقے سے درخواست پہلے جو آئی تھی وہ جج صاحب نے ڈسمس کر دی تھی اس کے خلاب کمپلین انخاور ملکہ ہائی کوٹ نہیں گئے تھے اس لیے آج جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کوٹ کو لیٹر لکھتا ہوں آج ہی لیٹر جائے گا ہائی کوٹ پیسلہ کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ انصاب نہیں ہے یہ نائنصابی ہے یہ فنڈیمنٹل اصولوں کے اور بنیاد حقوق کے منافی ہے یہ انصاب کا قتل ہے اس کے لیے انتظار کرتے رہے میں نے جج صاحب سے ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ججمنٹ کو سسپنٹ کر لے آپ سنٹنس کو سسپنٹ کر لے یہ وہ تاریخی کیس ہے جو صرف دو گنٹے دو دن میں کمپلیٹ ہو چکا تھا جس میں ایویڈنس کی کراس اجزامنیشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی اس میں ہمیں ایویڈنس پروڈیوز کرنے کی اجازت نہیں دے گئی ہے یہ ایک فولیٹیکل وکٹمائزیشن بوگس اور بوئس نسکیس ہے لیکن جج صاحب نے آج وہ بھی سسپنٹ نہیں کیا عدلیہ سے ہم پڑے امیدیں لگائے بیٹے ہیں عدلیہ کے ازادی کے لیے ہم کوششے کرتے ہیں اب ہماری اسلام آباد ایک اوٹ سے صدا ہے کہ اگر وہ لٹرہ آپ کے پاس آیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا جب کیسی ون ریکیوز بھی ہوا تو جج صاحب نے دس بجی آرڈر کیا کہ میں ریکیوز کرتا ہوں دو بجی اپنا جج کے سامنے پیش ہو جائے اور جب ہم دو بجی جج کے سامنے پیش ہوئے وہاں درخواست ایڈسمنس ہو بھی تھی یہ سارا پلی پہنے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہیں اور یہ انصاب کا قتل ہے جی پلیس دی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جس طرح کے بیرسٹر گوھر نے آپ کو بتایا جس طرح بیرسٹر گوھر نے بتایا کہ کس طرح سے آج کی جو پروسیڈنگز تھی کس طرح سے ہماری سائیڈ نے پورا موقع دیا ایک خاص ڈیکورم سے ہم نے بیہیف کیا لیکن جس طرح سے ہور مانیکہ نے بری زبان استعمال کی یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ ورڈز ہیں لیکن انہوں نے بڑی فہش باتیں کی جس کو کہ کورٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں میں کافی پریشر ہے لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہی جج وہی جج سرخرو ہوں گے اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نواسوں کو پوتوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے یا ایک ذریعہ ایک حزیمت بنائیں گے یا رسوائی بنائیں گے اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے انصاف کیا مطلب یہ ہے کہ فوراں جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا اور یہ جو چیزیں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا ڈیلے کرنا تاکہ ان کی زمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکیں آخر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے جو سیاسی عدم استحقام ہے وہ سیاسی عدم استحقام کی زامن صرف عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں خاص طور پہ خان صاحب پہ اور بشرا بیوی پہ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو کہیں پہ بھی بیٹھے ہو ان کی ان کو ایکسپوس کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائی جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنایا جا سکتا ہے پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی طلبگار ہیں اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا عمران خان سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے بیسر رب یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کر لی ہے میں مختصر دو پوائنٹ کروں گا یہ ایک بھونڈی سازش تھی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو پابندے سلاسل رکھنے کی یہ کیس ختم ہو چکا ہے یہ اپنی موت مر چکا ہے دوسری اہم بات آج پیسٹہ آ جانا تھا آج یک کل میں پیسٹہ آ جانا تھا اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا اور یہ اس چیز کو پرلانگ کرنے کی ناکام سازش ہے دوسری اہم بات ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کی صدر بھی موجود ہیں قبل شعظم صاحب ہماری خواتین بھی ہمارے وکلا بھی موجود تھے الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے اپنے وکلا پہ اپنی خواتین بہنوں پہ جس طرح کی اشتیال انگیز وہاں پہ گفتگو مانکان صاحب نے کی پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا بہت زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا کیونکہ ہمارا ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی امیجرٹ رہائی ہے اس کے لیے ہم نے کلوہ گوڑ بھی پیا ہم لوگ چپ رہے اور کمرہ عدالت میں پین ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے یہ ہماری طاقت ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلین ہے الحمدللہ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لاو آئین اور قانون کی بالدستی نہیں ہوگی وہ ملک میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی آج ہماری استدعہ ہے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے انگریجی میں کہتا ہے پلیز ٹیپ اپ آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا جس طرح کہ اسلام آباد کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور ججز صاحب کو کرنا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ